موروسی یا خاندانی سیاست پاکستان میں ایک منفی اصلاح گردانی جاتی ہے حالانکہ یہ سیاست پورے ورہ سگیر میں رائی جائے بھارت ہو یا بنگلہ دیش ان ممالک میں موروسی خاندانی سیاسی منظرنامے پر چھائے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ عوام بار بار انہی کو منتخب کرتے ہیں پنجاب کے بڑے سیاسی خاندانوں بشمول نواز شریف، چودریز آف گجرات، ٹوانے، قریشی، گلانی، جنوبی پنجاب کے مخدوم اور اقتدار میں رہنے والے جرنیلوں کے بچے نہ صرف قومی اسمبلی میں اپنی اجارہ داری برقرار رکھے ہوئے ہیں بلکہ صوبائی اسمبلی کے نشستیں بھی براہ راست انہی خاندانوں کے افراد یا ان سے با وسطہ لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہیں آئیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں عمران خان یعنی موجودہ وزیراعظم پاکستان کے بارے میں جو میاں والی کی نیازی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں عمران خان کے چچہ داد بھائی انام اللہ خان نیازی ایم این اے اور ایم پی اے رہ چکے ہیں انام اللہ خان نیازی کے بھائی نجیب اللہ خان نیازی بھی رکنے پنجاب اسمبلی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سن دوہزار تیرہ کے جنرل الیکشن میں تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر حامد خان بھی عمران خان کے رشتدار ہیں اور ان کا تعلق برکی فیملی سے ہے عمران خان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی علمارو پنکی پینی بھی سیاسی بیگراؤنڈ رکھتی ہیں بشرا بی بی کے سابق شہر خابر فرید مانکہ کے والد غلام احمد مانکہ ذلکار علی بھٹو کی قبینا کا حصہ تھے جبکہ بشرا بی بی کے سابق دیور یعنی میاں احمد رضا مانکہ بھی مشہور سیاستدان ہیں اور اس وقت بھی مسلملی گنون کے جانب سے رکنے قومی اسمبلی ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کے سیاست میں موجود رشتداروں کی لسپ بہت طویل ہے نواز شریف کی بیٹی اسمہ نواز کی شادی دار فیملی میں ہوئی اسمہ نواز کے سوسر اصابدار کئی مرتبہ ایمینے رہ چکے ہیں نواز شریف کے دوسری سابزادی مریم نواز کی شادی انسہرہ کی آوان فیملی میں ہوئی مریم نواز کے شوہر کیپٹن رٹائر محمد سفتر بھی رکنے قومی اسمبلی رہ چکے ہیں سابق ایمینے بلال یاسین اور سابق ایمپی اے محسن لطیف بھی نواز شریف کے رشتدار ہیں فیصل آباد کی چودری فیملی کی بھی شریف فیملی سے رشتداریاں ہیں پانی و بجلی کے سابق وزیر عابد شیر علی اور ان کے بھائی سابق میر فیصل آباد چودری آمیر علی بھی نواز شریف کے قریبی رشتدار ہیں شریف کے بیٹے حمزہ شریف کی سابق اہلیہ آئیشہ آہد مسلمی کاف کے سابق ایمپی اے آہد ملک کی سابزادی ہیں جبکہ سابق ایمینے سوہیل جابت کی اہلیہ بھی نواز شریف اور چودری شیر علی کی قریبی رشتدار ہیں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شریف کئی بار وزیر عابد پنجاب رہ چکے ہیں اور اس وقت قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف ہیں شیباز شریف کی دوسری اہلیہ تحمیلہ دورانی پہلے سابق وزیر علیہ روبرنہ پنجاب غلام اسفہ کھر کی اہلیہ بھی رہ چکی ہیں پاکستان کے سابق صدر اور بیپس پارٹی کا شریک چیرمن آصیف علی زرداری جنہوں نے پاکستان کے سب سے طاقتور سیاسی خاندان یعنی بھٹو فیملی میں شادی کی آصیف علی زرداری کی اہلیہ بینظیر بھٹو سابق وزیر عاظم پاکستان تھی اور ان کے والد زلقیر علی بھٹو بھی وزیر عاظم پاکستان رہے جبکہ سابق خط انہیں اول نصر بھٹو ایمن اے اور وفاقی وزیر رہیں آصیف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری بھی تین بار رکن قومی اسمبلی منخب ہوئے زرداری فیملی کی سندھ کی امیر ترین اور مضبوط ترین ٹالپر خاندان سے بھی رشتہ داریاں ہیں آصیف علی زرداری کے ہمشیرہ فریال ٹالپر رکن سندھ اسمبلی ہیں جبکہ فریال ٹالپر کے شوہر میر منور ٹالپر بھی سن دوہزار آٹھ سے تیرہ تک رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں آصیف علی زرداری کی دوسری ہمشیرہ ڈاکٹر ازرا فضل پچوہو بھی تین بار ایمن اے رہ چکی ہیں گجرہ سے تعلق رکھنے والے چودری برادران کی بات کریں تو سب سے زیادہ سیاسی رشتہ داریاں اسی خاندان کی ہیں قصور سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایمن اے سردار طالب حسین چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی کے قریبی رشتہ دار ہیں سرگودہ سے تعلق رکھنے والے سابق ایمن اے انور چیما مرہوم کی بھی گجرہ کے چودریوں سے رشتہ داریاں تھی انور چیما کے بیٹے آمر سلطان چیما اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایمن اے ہیں اٹک سے تعلق رکھنے والے میجر تاہر صادق بھی تحریک انصاف کے موجودہ ایمن اے ہیں اور ان کی بھی چودری برادران سے قریبی رشتہ داری ہے جبکہ تاہر صادق کے بیٹے زین الہی بھی رکن قومی سمبلی بن چکے ہیں میجر تاہر صادق کی بیٹی ایمن طاہر زیلہ کونسر اٹک کی چیئر پرسن رہ چکی ہیں جبکہ چودری شجاعت حسین ان کے معمو ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر راہنمہ اور سابق زیراعظم سید یوسف رضا گلانی کا تعلق ملتان سے ہے اور ان کے بیٹے عبدالقادر گرانی اور علی موسیٰ گلانی دونوں ہی عراقین اسمبلی رہ چکے ہیں یوسف رضا گلانی کے ایک بیٹے رکن پنجاب اسمبلی بھی ہے یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ فنکشنل کے سابق سربراہ پیر صاحب آف پگاڑا سید مردان شاہ یوسف رضا گلانی کے خالو تھے جبکہ رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے مقدوم سید احمد محمود بھی سید یوسف رضا گلانی کے قریبی عزیز ہیں مقدوم احمد محمود رکن قومی اسمبلی کے علاوہ گورنر پنجاب بھی رہے ہیں اور اس وقت ان کے دونوں بیٹے سید مرتضا محمود اور سید مصفہ محمود پیپل سوارٹی کے جانب سے ایمین ایز ہیں جبکہ ان کے ایک بھتیجہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں زیرا ٹوبر ٹیکسنگ کے سابق ایم پی اے سید قطب علی شاہ بھی یوسف رضا گلانی کے رسیدار ہیں تحریک انصاف کے راہنما جہانگیر خان ترین مقدوم سید احمد محمود کے بہن ہوئی ہیں جبکہ سابق ایمین اے ہمائیو اختر خان جہانگیر ترین کے قضر ہیں اور ہمائیو اختر خان کے بھائی حرون اختر مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا